رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے اور ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھنے کے لیے اور تقویٰ پر قائم رہنے کے لیے ایک اور بات بھی ایک اور چیز بھی یا ایک عمر کی طرف بھی توجہ دلائی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خوشخبری اطاف فرمائی اور وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں آخری عشرے کے میں لیلت القدر ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیا جائیں گے اور جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے لیلت القدر کی رات قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیا جائیں گے لیلت القدر کی بڑی اہمیت ہے لیکن رمضان کے روزے بھی وہی اہمیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک رات میں گناہ بخش جاتے ہیں لیکن گزشتہ عمل بھی سامنے ہیں اور رمضان میں بھی تیسے دنوں میں یہی عمل ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ شرائط ہیں جو ضروری ہیں رمضان کے روزے بھی اور لیلت القدر کا پانا اور گناہ بخش دانا بھی کہ ایمان اور نفس کا محاسبہ اگر پہلے دنوں میں کوئی کمزوری رہ گئی تھی تو آخری دنوں میں اسے دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے آہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف لیلت القدر جس کو ملے گی اس کے گناہ بخش دیا جائیں گے بلکہ ہر شخص جو روزوں سے اور لیلت القدر سے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے گزر رہا ہو اس کو اللہ تعالی کی بخشش کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے مومن کے لئے اللہ تعالی نے بہت سی خصوصیات اور شرائط رکھی ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے جہاں بھی یہ شرائط رکھی ہیں بہت سری جگہوں پر ایمان کو عمالِ صالحہ کے ساتھ بھی جوڑا ہے بس اس طرح بھی توجہ رہنی چاہیے ہماری کہ ایمان کیا ہے اللہ تعالی پر ایمان اور ساتھی نیک عمال اللہ تعالی نے بہت سی قرآن کریم میں نشانیاں بتائی ہیں مومنوں کے لئے ایک مثلا یہ نشانی بتائی ہے کہ اِنَّمَ الْمومِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ یعنی مومن تو صرف وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل در جائیں تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ ہر وقت اس احساس میں رہے کہ خدا کے عقامات پر عمل کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالی نے یہ حکم دیئے ہیں جب بھی اسے اللہ تعالی کے حوالے سے کوئی چیز یاد کرائی جائے تو فوراں ڈر جائے اور ان پر عمل کرنے کوش کر دی بس جب متتد جگہ اللہ تعالی کے حوالے سے عمالِ سالیہ بھی بجالانے اور دوسروں کے حقوق اطاع کرنے کی طرف کرنے کا خدا تعالی کا حکم اصر توجہ دلائی جاتی ہے تو اس کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جب خدا تعالی کے حوالے سے ان کی ادائیگی کا کہا جائے اور پھر انسان ان کی ادائیگی کی طرف توجہ نہ دے تو کیا وہ اس آیت کے تحت مومن کے زمرے میں آتا ہے یا ہم اگر نہیں توجہ دیتے تو ہم آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنا محاسقہ کرتے ہوئے اور اپنے ایمان کی حالت کو دیکھتے ہوئے روزے رکھے یا لیلت القدر سے گزرے تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے پس رمضان اور لیلت القدر کی برکتیں مشروط ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکامات مشروط ہوتے ہیں اگر انسان کے ایمان میں کمزوری ہے اور دوسروں کے حقوق غصب کر رہا ہے اور پھر بھی اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے لیلت القدر کا نظارہ کیا اگر دعا کی خاص قیفیت اس میں پیدا ہو کر اپنی حالت میں مکمل انقلاب لانے والا یہ حالت بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت نے اسے نوازہ ہے جس کا تقاضی اب یہ ہے کہ اس پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے اگر یہ حالت نہیں تو ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ اللہ تل قدر سمجھا ہو ہو انسان ہو نفس کا دھوکہ ہو آپ نے یہی فرمایا ہے ایمان بھی کامل ہو نفس کا محاسبہ بھی ہو پس اس نکتہ کو ہمارے سامنے حضرت مسئلہ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ لیلت القدر صرف یہ خاص رات ہی نہیں تین صورتیں ہوتی ہیں لیلت القدر کی ایک ہی وہ رات جو رمضان میں آتی ہے ایک وہ زمانہ جو نبی کے زمانہ ہے اور ایک یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر شخص کے لیے اس کی لیلت القدر وہ ہے جب وہ پاک اور صاف ہو گیا دنیا کے تمام گندوں اور محلوں سے پاک ہو گیا اپنے ایمان میں مضبوطی پر ایمان پر مضبوطی سے قائم ہو گیا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تمام برائیوں کو اپنے سے دور کر دیا بس یہ وہ لیلت القدر ہے اگر ہمیں مجسر آ جائے اور ہم خالص اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بلاند کرنے والے بن جائیں تو یہ ہمارا وہ مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اگر ہم نے یہ مقام حاصل کر لیا یا ہم یہ کر لیں تو ہر دن اور ہر رات ہمارے لئے کبولیت دعوی بھڑی بن جاتی ہے ہم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے ساتھ کو ماننے والے ہیں ہمیں اپنی حالتوں میں انقلاب پیدا کرتے ہوئے اپنے ایمانوں کو اس مقام تک لے جانے کی ضرورت ہے جہاں ہمارا ہر قول و فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے ہو جائے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے بن جائیں اور رمضان کی برکات ہمیشہ ہمارے اندر قائم رہیں اللہ کرے ہمارے میں سے بہت سے اس لیلت القدر کو بھی پانے والے ہوں جو کبولیت دعا کا خاص موقع ہے جو ان آخری دنوں میں جس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو پانا ہمیں نیکیوں اور تقویٰ پر چلانے والا اور مزید بڑھانے والا ہو ہمارے گزشتہ تمام گناہوں بھی بکشے جائیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لئے بھی ہمیں قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اپنے خاص فضل سے اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے اہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے موسیقی موسیقی